اسلام علیکم کیا حال امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے اور رمضان کی تیاریاں ماشاءاللہ ہر گھر میں ہو رہی ہیں اور بہت ہی اچھی ایک رونک ہے ہر گھر میں یہاں پہ آج میں کچھ چیزیں بنا رہی تھی رمضان کے حوالے سے میں نے کہا چلے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کچھ چیزیں اور یہاں پہ جو ہے وہ لیمن پریزرب کرنا بھی میں آپ کو سکھا ہوں گی کہ بداؤٹ پل جو ہے وہ مطلب لیمن جوس نکالے بغیر ہم لیمن کو کس طرح سیف کر سکتے ہیں یہاں پہ جنٹر گارلک پیسٹ بھی بنا کے میں رکھ لوں گی تاکہ بہت آسانی ہو جاتی ہے درائی سپائسز موجود ہیں میرے پاس اور یہاں پہ وائی چنے بھی رکھے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے میں یہاں پہ کباب کی تیاری کر رہی ہوں اچھا کباب کی جو ہے وہ پہلے پہلے بھی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے پہلے رمضان کے حوالے سے اگین جو ہے میں نے کباب بنانے اور کباب بنانے تو ہوت زیادہ سیری میں سپیشلی جو ہے وہ بہت ہی آسانی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور سیری میں آپ پر آٹھوں کے ساتھ یا بریٹ کے ساتھ اسے یوز کر سکتے ہیں اور افتار ٹائم پہ بھی یا پھر آپ نے برگر بنا لیے یا پھر سینوچز بنا لیے تو بہت ہی ایزی ہو جاتا ہے ہمارے لیے اگر کباب بنانے ہو تو یہاں پہ کچھ رائی سپائسز ہیں میں ایڈ کر رہی ہوں اس میں اور اسے جو ہے وہ میں کر رہوں گی اور اس کے بعد جو ہے میں نے کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے جو ہے میں نے اس میں نمک خلدی بغیرہ سب کو ڈال دیا ہے اور ابھی یہاں پہ میں نے وائٹ چنے رکھے ہیں جس میں نے اوور نائٹ کے لیے جو ہے پانی میں سوک کر لیا تھا تو بہت اچھے سے ہو گئے ٹھیک ہے تو اب جو ہے میں سے بوائل کر لوں گی اور بوائل کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ پانی اس میں ایڈ کر لیا ہے اور اب تھوڑا سا جو ہے میں نے ہاف ٹیبل سپون جو ہے تقریبا میں نے اس میں سالٹ ایڈ کر لیا ہے کیونکہ اس طرح جب آپ چنے کھاتے ہیں کھاتے وقت تو ہے چنے بلکل ہمیں پھیکے نہیں لگتے یہاں پہ لیمن ہے لیمن کو پریزرو کرنا ہے کس طرح کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں آگے جا کے لیمن بہت مہنگی ہونے والے ہیں تو یہاں پہ میں نے اچھی طرح پانی سے واش کرنا ہے اس کو اور اس میں ایک ٹیبل سپون جو ہے پانی میں میں نے سرکہ بھی ایڈ کر لیا ہے اس سے جو ہے یہ شیل پھائی اس کی برج ہاتی ہے اور ابھی میں نے کیا کرنا اچھی طرح پانی میں سے واش کرنا ہے ایک ایک لیمن کو اچھی طرح میں مواش کر لوں گی تاکہ اس میں جو بھی درٹ یا کیمیکل کے پروسس سے گزر کے ہمارے پاس آیا ہے تو وہ چیزیں ہمیں اس میں نہ ملے نہ موجود ہوں ٹھیک ہے تو ایک ایک لیمن کو جو ہے وہ میں نے ساف کر لیا ہے ایک بول میں رکھ رہی ہوں میں میک شور کر لیں کہ اس میں کوئی بھی موسٹر موجود نہ ہو تو اس کے لیے ہم نے ایک کچن ٹوول لیا ہے تو کچن ٹوول پہ سارے لیمن جو ہے کو میں سنہا رکھ لوں گی اور اس کو ون بائی ون جو ہے سارے لیمن کو میں کچن ٹوول سے اچھی طرح ساف کر لوں گی کیونکہ جب ہم پریزرب کر رہے ہوتے ہیں لیمن کو تو اس میں بلکل بھی پانی موجود نہ ہو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ اس میں کچھ فنگلس نہ ہو اگر لیمن کچھ تھوڑے سے سوفٹ ہے تو ہم نے اس کو بلکل سائی پہ رکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھی طرح لیمن کو میں نے بہت اچھی طرح ساف کر لیا ہے کوئی نشان اس میں موجود نہ ہو جو اگر خراب ہے تو ہم نے اسے سائیڈ پہ کرنا ہے پھر ایک نیٹ پہ میں نے رکھ دیا ہے تاکہ اس میں تھوڑی سی جو ہے وہ ہوا لگ جائے اور اچھی طرح جو ہے بلکل ڈرائ ہو جائے ٹھیک ہے تو جب آپ یہ رکھیں تو اگر آپ نے چیک کرنا ہے کہ لیمن کچھ خراب تو نہیں ہے یا کوئی فنگلس تو نہیں ہے اس میں تو ہم نے یہاں پہ ایک بہت ہی خوبصورت سے ایک جار لیا ہے یہ میں نے گلاس باٹل لیا ہے آپ پلاسٹک باٹل بھی یوز کر سکتے ہیں اور ایزیلی مارکٹ میں اویلیبیل ہیں آپ کو مل جاتے ہیں پھر یہاں پہ دیکھیں لیمن خراب تھا یہ اس طرح کے جو ہے آپ دیکھ لیں اسے پر سائی پہ کرنے بھی یوز نہ کریں پھر میں نے یہاں پہ کیا کرنا ہے ون بائی ون سارے لیمن کو میں نے اویل لگانا ہے اویل لگانے کے بعد جو ہے اس باٹل میں گلاس باٹل میں نے لی ہے یہاں پر تو سارے باٹلز کو جو ہے وہ باٹلز میں ہم نے لیمن کو رکھنا ہے تو یہ آپ 3 مانس کے لیے ایزیلی جو ہے وہ آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اسے رکھ سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے ٹھیک ہے ہم لیمن جوز بھی نکالتے ہیں کیوبز بنا کے رکھ لیں اس طرح بھی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہ 3 مانس تک بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے ٹھیک ہے اسے ایرٹائیٹ کنٹینر میں اسے بلکل رکھنا ہے آپ نے فریج میں رکھ سکتے ہیں فریزر میں رکھ سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے اس بھی آئل لگایا ہے یہاں پہ جنرل لارلک پیسٹ میں بناوں گی اور یہاں پہ جو ہے اگین کہنا چاہوں گی بہت ساری کیمیکل اور کافی پروسس سے گزر کے ہمارے پاس یہ چیزیں آتی ہیں تو ہمیں اچھی طرح اسے بواش کرنا ہے یہاں پہ میں زیرہ کالی مرچ کے ساتھ اسے گرائنڈر میں ڈالنا ہے میں نے اور اس میں جو ہے اچھی طرح بلین کرنا ہے اس وجہ سے میں زیرہ کالی مرچ اس میں ایڈ کر رہی ہوں تاکہ جو ہے میں پلاو بناوں یا کچھ بھی بناوں تو یہ ساری چیزیں مجھے ایک ساتھ مل جائیں گی زیرہ کالی مرچ اسے پریزر کرنے کے لیے اگین میں نے دو چمہ جو ہے اس میں آئل ڈالا ہے اور ون ٹیبل سپون میں اس میں سرکہ ایڈ کر لیا ہے اس سے اس کا کلر بلکل بھی بلکل بھی بلکل بھی گرین کلر کا نہیں ہوگا بلکل بھی اس کا کلر خراب نہیں ہوگا تو یہ بھی آفان بانٹر ایڈیا ٹو منٹس جو ہے وہ آرام سے آپ اسے رکھ سکتے ہیں پھر میں نے ایک کنٹینر لیا ہے یہ پلاسٹنگ بوٹل ہے اچھی طرح واش کر لیا تھا اچھا یہ اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ کوئی بھی جارہ آپ یوز کر رہے ہیں گلاس بوٹل ہے یا پلاسٹنگ بوٹل ہے تو اسے جب آپ واش کرتے ہیں تو اس بوٹل میں نمی نہیں ہونی چاہیے پانی کی اس سے بھی جو ہے اس کی شیل فائف متاثر ہو سکتی ہے کہ اگر آپ نے اچھی طرح واش کی اس میں پانی موجود ہو تو وہ چیز خراب ہو سکتی ہے یہاں پہ میں نے پوٹل میں رکھ لیا ہے یہاں پہ جو ہے وہ امری کا پلپ میں نے لیا تھا اچھی طرح اسے گرم پانی میں نے بھگو دیا تھا اچھا امری کی چٹنی بھی میں نے آپ کو بنانا سکھا دی ہے اور ویڈیو جو ہے وہ میں پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں بات ابھی رمضان کے حوالے سے جو ہے وہ میں اگین بنا رہی ہوں تو اس کا پلپ جو ہے وہ میں نے اچھی طرح جو ہے پانی گرم پانی ڈالا تھا اور یہ کافی اچھا سا جو ہے پورا ہی کافی اچھا سا یہ پیسٹ جو ہے وہ بن کے تیار ہو چکا تھا پھر یہاں پہ میں سرینر سے سے چھان لیا تھا اب یہاں پہ ایک پین میں نے لیا ہے اور یہاں پہ املی اور جتنے بھی سپائس تھے مطلب چلی فریکس میں نے ڈالی ہے کشمیری لاز مرچ پاودر ڈالا ہے زیرہ پاودر ہے جنڈر پاودر ہے اور یہاں پہ میں جگری یوز کروں گی یعنی کہ گرد ٹھیک ہے تو اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا پانی میں نے بلکل بھی ایڈنی کیا ہے اور یہ بہت اچھے اور تھک چٹی جو ہے وہ ہماری بن کے ریڈی ہو جائے گی جب یہ اچھی طرح ریڈی ہو جائے گی تو اس میں ایک ٹیبل سپون جو ہے ون ٹیبل سپون آپ نے اگی انسر کا ڈالنا ہے تاکہ یہ خراف نہ ہو یہاں پہ وائٹ چنیں جو تھے وہ بائل ہو چکے تھے تو چنوں کو بھی جو ہے وہ میں نے اچھی طرح سے بائگ میں جو ہے وہ لوگ کر دیا ہے تو یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے اور جب ہم نے کچھ بنانا ہوگا تو ہم اسے یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے کباب کی پروپریشن ہو رہی ہے یہاں پہ میں نے کباب کے گوش کو اچھی طرح بیس لیا تھا اور یہاں پہ پیاز، ہرمیش، پودینہ یہ ساری چیزیں میں نے اس میں ڈال دی ہیں اور یہاں پہ ٹو ایکس تھے وہ بھی میں نے اس میں اٹھ کر لیا ہے اچھی طرح اسے میکس کروں گی اور کباب بن جاتے ہیں تو بہت ہی آسانی سے جو ہے وہ رمضان میں سیری میں اور ہمیں کوئی بھی پرابلم نہیں ہوتی یہاں کباب سارے میں نے بنا لیا تھے اور اسی طرح جو ہے اسے زب بیک میں جو ہے میں سارے سیٹ کر کے رکھ لوں گی تاکہ یہ جو ہے وہ مجھے سیری میں کوئی پرابلم نہ ہو اور بہت آسانی ہو جاتی ہے جب آپ کباب بنا لیتے ہیں رمضان میں مطبطار میں بھی آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی یہاں پہ چٹنی بن چکی تھی املی کی اور بہت ہی مزیدار تو یہ کافی آپ دیکھ رہے ہیں تھک ہے اس میں میں نے پانی بلکل بھی شامل نہیں کیا ٹھیک ہے نا تو اسے بھی میں نے لوگ کر دیا ہے اور یہ سیف ہے میرے پاس تو یہ رمضان کی بس چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں لیکن ابھی آپ کو ظاہر لگتا ہے کہ اس میں کوئی ٹائم نہیں لگتا لیکن آپ جب رمضان میں کر رہے ہوتے ہیں تو کافی اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا ہے تو یہ چھوٹے سیک تیاری تھی چھوٹے سیک شیئرنگ تھی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی